گولی شہر میں ایک میڈیکل اسٹور سنچالک دوارہ یوک کو پرشان کی جانے کے معاملے میں پولیس مہانے رکھشت تک شکایت پہنچ گئی ہے انتراشتی مہانے ودکار سرکشا سنگھٹھن کے پردکاریوں نے پیڑت پریجنوں کے ساتھ آئی جی کو گیاپن سوپتے ہوئے نشپکش جانس کی مانگ کی ہے میڈیکل اسٹور سنچالک سے پیڑت یوکک ویوک جین کی مانے بتایا کہ میڈیکل اسٹور سنچالک دوارہ ان کے بیٹے کو پریشان کی جا رہا ہے کئی بار شکایت کر دیں کہ بات بھی آج تک کوئی کاروائی نہیں گئی جس سے پریوار مانسک روپ سے پریشان ہو رہا ہے پیڑت یوکک کی مانے کئی گمبیر آروپ میڈیکل سنچالک پہ لگائے جس پر ٹی آئی صاحب نے ان کو اسی دن بلوا لیا تھا جس پر مجھے انہوں نے آج پاس دیا تھا کہ تمہارے بچے کا مووائل چیک بوک سب چیز باپس کروا دیں گے دوسرے دن جب میں ٹی آئی صاحب سے ملنے گئی تو انہوں نے کوئی میری بات نہیں سنی اس کے بعد میں میں نے 26 تارک کو اسپی صاحب کے پاس میں آویدن دیا جس پر صاحب نے بولا کہ میں کاروائی کرتا ہوں تب کوئی کاروائی نہیں ہوئی تب پھر میں ایک تارک کو پھر سے میں نے اسپی صاحب کو آویدن دیا جس پر سے انہوں نے ٹی آئی صاحب سے بولا کہ اس کی مجھے دو گھنٹے میں ریپورٹ چاہیے تو صاحب نے مجھے تھانے میں بولوایا اور تھانے میں بولا کہ انہوں نے چیک بوک جس میں سے تیرہ چیک فٹے ہوئے تھے اور آدھار کارٹ ڈرائیونگ لائسنس اور مووائل جو میرے بچے کا مووائل تھا وہ انہوں نے پورا کھالی کر کے مطلب انہوں نے پورا فارمیٹ کر دیا تھا مووائل کیونکہ اس میں پروف تھے اس کے تو انہوں نے پورا فارمیٹ کر کے وہاں سے دیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں جب میں نے تیرہ چیک باپس مانگی بچے کے بلینگ چیک تو انہوں نے نہیں دیا انہوں نے بولا کہ اس کا پیسہ نکل رہا ہے یہ چیک بو تمہیں کیوں باپس کرے گا انتراشتی مانو ادھکار سرکشا سنگتھن کی جلا دیکھ شما اپادیا نے بتایا کہ گول پاڑیا نوگرہ کالونی میں رہنے والے ایک پیڑے تیوگ بیوک جین کے پریوار نے ہمیں اپنی سمسیا سے افغط کرایا تھانے سے لے کر پولیس ادھک شک کاریالے تک کوئی سنوائی نے ہوئی جس کے بعد آئی جی آفیس میں نیای کی امید لے کر گوہر لگائی گئی ہے آج میں گیاپندے نے آئی سر کو گیاپندیا پریتی نے مجھے اپنی سمسیا بتائی تو اس کے بارے میں نے سر کو گیاپندیا ان کی یہ سمجھتا تھی جو بچے وہ گیم ایم کھلاتے تھے وہ لوگ ان پر دباہ گنا رہے ان کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ابھی تک ہمیں کاروائی سر سے ڈیویدن کیا ان کی کاروائی ہونا چاہیے اور نیای ہونا چاہیے وہی پیڑت پکھ سے ملنے کے بعد گولیر پولیس مہنے رکشک ارگن کمار سکسینہ نے پورے معاملے میں نکش پکھ سے جانچ کر آئے جانے کا آشوہ صندیہ ہے یہ انتر آج جی مانو دکار زورکشہ سانگٹھن کی جو جلد دکش ہیں وہ ابھی کچھ وقتیوں کے ساتھ ملی تھی ہم سے اور انہوں نے بتایا تھا کہ ویویق جین نامہ کے رڑکہ ہے اس کو ایک میڈیکل سٹور سنچالک کے دورہ پرتاڑیت کیا جا رہا ہے اور شیئر بجار میں پیسہ لگوا کے اور آنی سپرکار کے کرتیوں میں اس کا پیسہ لگوا کے اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کسی کرمینل کیس میں وہ فسوا سکتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کامپو تھانے میں اس وشے میں لوگ شکایک کر چکے ہیں پر وہاں جو شکایک کی گئے تو ابھی جو انکویری تھانا پرواری ستر یا سی ایس پی ستر پر کی جا رہی ہے اس سے یہ ساتیسوایب نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ایڈیشنل ایس پی ہیں سمبندت ان کو یہ جانچ کرنے کے لیے میں نے ایس پی والیر کو لکھی جا دیش دی ہیں پر سو دار پر اب ایڈیشنل ایس پی سے کنسرنیم چیتر کے یہ جانچ کر رہی آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی